ایران کی سٹرٹیجک کانسل اومر کے سبر ڈاکٹر کمال خرازی نے افغانستان میں تکفیری نظریات کی بیخ کنی کی ضرورت پر زور دیا قابل میں افغانستان کے وزیر خراج صلاح الدین ربانی سے باتشیت کرتا ہوئے ڈاکٹر کمال خرازی کا کہنا تھا کہ تکفیری نظریات کو پھیلنے سے رکھنے کے لیے لازمی اخدامات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے انہوں نے ایران کی جانب سے افغانستان کے قومی حکومت کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہوئے کہا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ بعض ممالک کے متضاد مفادات افغان عوام کے مذاکرات کے ذریعے امن تک رسائی میں رکاورت بنے ہوئے ہیں افغانستان کے وزیر خراج صلاح الدین ربانی نے اس موقع پر کہا کہ قابل اور تہران کے درمیان تعلقات شروعی سے برادرانہ اور دستانہ رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان دیرینہ صخافتی رشتے پائے جاتے ہیں انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے ہمسایہ ملکوں کے تعاون کی ضرورت ہے افغانستان کے وزیر خراجہ نے اس بات کا یقین دلائے کہ ان کا ملکسی کو بھی اپنی سرزمین کو اسلامی جمعریہ ایران کے خلاف استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا اس سے پہلے ایران کے سرٹیجک کانسل بارہ خراجہ امر کے سربر ڈاکٹر کامال خرارزی نے افغانستان کے صدر محمد اشرف غانی سے ملاقات و باہمی دلچسپی کے امر پر تبادلے خیال کیا ڈاکٹر کامال خرارزی نے ایران کی جانب سے حکومت افغانستان کے تعاون کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تہران افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان قیادت کی نگرانی میں امن مذاکرات خیر مخدم کرتا ہے